ارے سینچین پینچین تم لوگوں کو پتا ہے آج کیا ہے ارے بھائی صاحب کیوں نے ہی پتا یار ان کو پتا ہے تو بتاؤ کیا ہے آج ایف ایم بی آج تو ہولی ہے نا ارے واہ بھائی تم لوگوں کو بتا ہے تو اسی لیے آج ہے ہولی تو تم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مست والا سرپرائز رکھا ہے میں نے ارے بھائی صاحب کس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں جلدی سے بتا آنا ہمیں ایف ایم بھی ہاں یار بتاؤ جلدی سے کون سے سرپرائز کیا بات کر رہے ہو ارے وہ سرپرائز یہاں نہیں ملے گا ایف ایم بھی کیا مطلب ارے اس سرپرائز کے لیے ہمیں کہیں جانا پڑے گا ارے بھائی سب کہاں جانا پڑے گا ارے ابھی نہیں بتاؤں گا بھائی وہاں پہنچ کے بتاؤں گا اور وہاں پہنچنے کے لیے سینچائن تجھے منتر بولنا پڑے گا ارے بھائی جلدی سے منتر بول اور ہم لوگ پہنچ جائیں گے اس سرپرائز کے پاک ارے سینچائن جلدی سے بول یار سرپرائز دیکھنا ہے ارے چوب ٹھیک ہے یار ابھی بولتا ہوں اور یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی لوکیشن پر ایف ایم بھی یہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے یار یہ تو مجھے ایک بڑے والا ریمپ لگ رہا ہے اور باپ رہے یہ کہ یار یہ تو ایو انجر آرمی اور گھوس کمیونٹی بھی آئی پڑی ایدر فرینک بھی یہاں کیا ہونے والا ہے یار ارے سینچائن یہاں ہونے والا ہے خطرناک ہولی میگا ریمپ چیلنج ارے بھائی صاحب یہ کونسا ریمپ چیلنج ہوتا ہے ارے یہ ہوتا ہے ہولی والے دن یعنی کہ ہولی والے دن جو میگا ریمپ چیلنج ہو اسے بولتے ہیں ہولی میگا ریمپ چیلنج یہ ہے بھی لیکن رنگ برنگی یہاں کلر تو ہے نہیں ارے کیوں نہیں ہے بھائی رنگ برنگی کلر نہیں ہے لیکن یہاں موجود ہیں رنگ برنگی گاڑیاں یہ آپ لوگ دیکھ سب کو رنگ سے لدی ہوئی گاڑیاں یہاں موجود ہیں ارے ہاں بائت ساب ان پر تو جم جم کے کلر بھرے ہوئے ہیں ارے ہاں اسی لئے تو وہ رہا ہوای ہولی میکر ایم چیلنج جس میں خطرناک ہولی والی کارز آئی پڑی ہیں یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ آج میکر ایم چیلنج جو ہونے والا ہے کیا ارے سینچین میکر ایم چیلنج نہیں ہولی میکر ایم چیلنج گائز میری طرح سے تم سب لوگوں کو ہیپی ہولی مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا ہولی پر اور ایک دوسرے کو بہت خوب رنگ لگائے ہوں گے اور یہ میکر ایم چیلنج بھی ختم ہونے دوں میں پھر فریکلن کو بتاتا ہوں کہ رنگ لگاتے کیسے ہیں ارے ہلک تو رہنے دے بھائی ساہ پہلے درانا سٹارٹ ہو گیا ارے فریکلن ابھی تو یہ شروعات آگئے گے دیکھ ہوتا ہے کیا ارے میری طرف سے ابھی تم لوگوں کو ہیپی ہولی تو گائز آج موجود ہیں یہاں رنگ برنگ کی گاڑیاں اور مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو آج بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ آج کا میکر ایم چیلنج جیتے گا ڈاکٹر سٹینج ڈاکٹر سٹینج گھوس کمیونٹی نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی دیکھنا ہم لوگ بھی پیچھے نہیں اٹیں گے اس ہولی پر اور ہولی میگر ایم چیلنج تو ہم اپنے نام ہی کریں گے ارے سوری میں تو لوگوں کو فش کرنا بھولی گیا کہ ہیپی ہولی لیکن گائز ایوینجر آرمی اور گھوس کمیونٹی کے علاوہ بھی دو بندے آئے پڑے ہیں ہمارے میکر ایم چیلنج میں وہ ہے مائیکل اور ٹریور اوہ فرینکلین کیا بات ہے تمہارا ہولی میگر ایم چیلنج تو بڑے مزیدار لگ رہے ارے ہاں ٹریور اس لئے تو تم لوگوں کو انوائیٹ کی ہے اب تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا اوہ مڑا مجھے بھی لگتا ہے کہ آج تو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ریور آج رنگ برنگے کپڑے پہن کے آیا ہے اوہ مڑا تم کو پتہ ہے نا یار ہولی چل رہے تو پہن لپڑتے ہیں رنگ برنگے کپڑے اوکے تو ادھر ہے اپنا مائیکل دادا ارے فرینکلین تینکیو یار تم نے ہم نے انوائیٹ کیا اس میگا ریم چیلنج میں تو کافی مزہ آ رہا یہاں تو یار ابھی مزہ آئے گا آرے ہاں مائیکل دادا مزہ آئے گا آبھی آرے بھائی پھر جلدی سے سارٹ کروایا یار میگا ریم کیا لی جارے باپ رہی ہے کیا یار آرے کیا ہو گیا تجھے آرے بھائی صاحب یہ دیکھ یار یہ تو ادھر بھائیسا حلق بھی آیا پڑے بھائیس سے بچ کے رہنا پڑے گا بھاگو یار نکلو یہاں سے جلدی میں تو آج گھوس کمیونٹی کی طرف ہوں یار ابھی کیا گھوس کمیونٹی کی طرف ارے چوب ہماری ٹیم میں ویلکم کرتے ہیں تمہارا ارے چوب یہ کیا کر دیا تُنے ارے ہاں بھائیس سب ادھر دو دو خطرناک حلق ہیں وہ تو بیستی مارے گے میری اس لیے میں گھوس کمیونٹی کی طرف ہوں بھائیس تو گھوس کمیونٹی کی طرف ہو جاتے ہو چلو گائز اپنا میکاریم چیلنج سٹارٹ کروانے کا ٹائم آ گیا لیکن سب سے پہلی باری کون لے گا ایف ایم بی وہ تو ہر بار حلقی لیتا ہے نا ارے لیکن آج تو دو دو حلق ہیں ارے پہلی باری تو میری ہوتی ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا ارے حلق کیا مطلب تیرا جب بھائیسہ حلق یہاں موجود ہے تو پھر اور کوئی باری کیوں لے گا میں باری لینے جا رہا ہوں سب سے پہلی ایسے تو ہن دونوں حلق کی لڑائی ہو جائے گی ارے مجھ سے لڑائی کرے گا یہ چدہ سا حلق یہ ابھی اس قابل نہیں کہ میرے سے لڑائی کرے میں اس کے پیڑ میں اپنے سینگ گھسا دوں گا ارے بھائیسہ بی ایسے تو گھسیل بھینس کرتے ہیں کسی کے بھی پیڑ میں سینگ گھسا دیتے ہیں تو تو ایک بھینسہ حلق ہے ارے چو بیس دیمت مار نہیں تو تیرے گھسا دوں گا یہ سینگ اپنے ارے بھائی گھسا نہیں کرنا جلدی سے پھر باری لے اپنی ارے ہاں وہی لے رہا ہوں اور خطرناک سی کوئی گاڑی چوز کر رہا ہوں کون سی کروں اور میں تو سوچ رہا ہوں یہ والی کرتا ہوں مزیدار گاڑی لگ رہی ہے گرین کلر کی گرین حلق اور گرین گاڑی تو یہاں بھینسہ بیٹ چکا اپنی گاڑی میں اور ٹھوک کیوں رہا ہے گاڑیاں ارے پیچھے کر رہا ہوں نا میں نے اپنی گاڑی کو باہر بھی تو نکالنا ہے اور یہ نکل چکی ہے میری گاڑی اور ڈاکٹر سینڈ سائیڈ پہ ہو نہیں تو نیچی آجے گا ارے گاڑی ٹھوک کیوں رہا ہے سائیڈ پہ ہوتا ہو نا یہ لے سائیڈ پہ ہو گیا اب لے جا اپنی گاڑی ارے ہاں لے جا رہا ہوں نا اب میں لے کے جا رہا ہوں اپنی خطرناک والی گاڑی تو گائز یہاں ہلک جو ہے وہ اپنی گاڑی لے جا رہا ہے اس میں گاڑے ہم چیلنج میں اور دیکھتے ہیں ہلک گاڑی کو کہاں تک لے جا پاتا ہے ارے دیکھنا میں تو جیتوں گا آج کا چیلنج اور مجھے لگتا ہے کہ کافی بز آنے والا ہے آج کے چیلنج میں اور کیا میری گاڑی ارے باپرے یہ تو کافی بڑے والا سمندر لگ رہا ہے یہاں سے گاڑی کیسے جائے گی میری ارے گاڑی جلدی سے پہنک سبھی کشتیوں کو پار کرنا ہے آج میں نے اور ارے باپرے یہ کیا ہو رہا ہے ارے باپرے یہ گاڑی ارے پانی میں نہیں گرنا جلدی سے ارے باہر نکل باہر جلدی سے کنارے پر پہنک ارے اور فائنلی کنارے پر پہنچ چکی ہے میری گاڑی ایفین بھی یہ تو ہلکی گاڑی ارے پانی میں گر گئی اور اٹھی گڑی ارے ہاں بھائی بھینسہل کی گاڑی پانی میں گر گئی ارے ییس سبھی کشتیوں کو میں نے کر لیا ہے پارک اور اس کا مطلب ہے کہ میں فرس نمبر پر آ گیا ارے بھینسہل کتنا خوشمت ہو بھائی کشتیوں کو پار کیے ابھی یہ روڈ کو نہیں پار کیا ارے اس روڈ کو کوئی بھی نہیں پار کر سکتا ان کشتیوں کو پار کرنا ہے بہت مشکل کام ہے جو کہ میں نے کر دکھایا ہاں ہاں آج کا چیلنج میں جیت چکا ہوں واہ بھلے بھلے حولی مہ گر ایم چیلنج کا ونر ہوگا بھینسہل ہی فیم بی یہ ہلکی یاری تنا خوش کیوں ہو رہا ہے اوہِ ہونے دیرا خوش ہمارا کہ جاتا اس میں ہی فیم بی ہائیر یہ بات تو ہے لیکن اب نیکسٹ باری کس کی ہوگی ارے اب ہلک نے باری لے لی تو آپ گھوز کمیونٹی جائے گی نا جلدی سے میں کونسی گاڑی لوں ابھی دیکھنا پڑے گا یار میں سے سب سے خطرناک گاڑی اور مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے خطرناک گاڑی یہ والی ہونے والی ہے یہی فیم بھی یہ تو مجھے سب سے خطارا گاڑی لگ رہی ہے یار ارے دیکھتے ہیں نا یہ خطارا ہوتی ہے یار سب سے خطرناک اور یہ کیا بھائی سائرن اٹ بڑی سویڈ سے لے کے گیا ارے کیونکہ مجھے یہ چیلنج جیتنا ہے نا یہی فیم بھی کیا جیت پائے گا یار یہ سائرن اٹ ارے مجھے کیا پتا گائز ویسے آپ لوگ بتاؤ کیا سائرن اٹ یہ والی آج کا چیلنج جیت پائے گا کیا یہ بھینسیل کو بھی پیچھے چھوڑ پائے گا اور یہ گاڑی کو کیا ہو رہا ہے سائرن اٹ کی ارے ابھی تم لوگوں کو بتاتا ہو نا گاڑی کو کیا ہو رہا ہے اور میں تو بھینسیل سے بھی آگے نکلوں گا ارے بھینسیل تیری میں پنگی بجانے کے لیے آ رہا ہوں ارے میری پنگی کوئی نہیں بجا سکتا دیکھ رہا تو جائے گا پانی میں اور کشتیوں کے اوپر ارے باپ نے یہ کیا یار یہ پانی میں گر گیا اور سر بھی پھوٹ گیا آرے شیٹ 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 جلدی سے باہر نکلو ارے یہ کیا ہو گیا ارے میرے سے بھی پیچھے رہ گیا رہا تو تو گائز ابھی دیکھنا پڑے گا اپنا ڈرون لانچ کر کے دیکھتے ہیں کیا سائرن اٹ بھینسیل کو پیچھے چھوڑ پایا یا نہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ سائرن اٹ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے بھینسیل کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور بھینسیل کی گاڑی کھڑیا یہ یہاں پہ یہ بھی سائرن اٹ نے اس کا مطلب ہے کہ بھینسیل کو پیچھے چھوڑ دیا او بلے بلے شاوہ شاوہ کیوں بھینسیل بڑی باتیں سنا رہا تھا ہار گیا نا میرے سے ارے یہ کیا ہو گیا شیٹ میں تو سائرن اٹ کو ہرانا چاہتا تھا ارے یہ بھینسیل کو اور سائرن اٹ ایک دوسرے کو ہراتے رہیں گے لیکن میں ان کو ہراؤں گا ارے دکٹر سین لیکن وہ کیسے ارے وہ اس گاڑی کی مدد سے ارے بھینسیل کیا ہی کلر فل گاڑی لگ رہی ہے ارے یہ میری گاڑی ہے ابھی دیکھنا میں ان دونوں کا کیا حل کرتا ہوں اس بھینسیل کو اور سائرن اٹ کا ارے بھینسیل کو کیا لگتا ہے یار ارے مجھے تو لگتا ہے دکٹر سین کافی گسے میں آئے ان دونوں کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں ارے فرینکلین بلکل صحیح سمجھا تُو نے ابھی دیکھنا میں ان لوگوں کا کیا حل کرتا ہوں ارے دکٹر سین تو مجھے نہیں ہرا سکتا ارے اور مجھے بھی ارے تم لوگوں کو تو ابھی میں ہرا سکتا ہوں نا یہ دیکھو ای فینسیل میں تو بہت ہی خطرناک بھلا بوسٹ ہے یار ارے کیوں رہ کے نا پیچھے تم لوگ اور یہاں دکٹر سین بہت ہی خطرناک طریقہ ہے اس سے سینڈی شور کے رنوے کو بھی کراس کر چکے ہیں اور بھی زیادہ آگے جانا تھا اور یہ کیا ہو گیا ارے باپرے اس خمبے نے کام خراب کر دیا یار میری گاڑی کو یہی روک دیا اس نے تو لیکن کوئی نہیں ان دونوں کو تو ہرا دیا میری گاڑی نے لیکن جس پیٹ سے میری گاڑی جا رہی تھی میں تو وہ سامنے والے گھروں میں گھس جاتا ارے نہیں نہیں ڈاکٹر سین گھسا نہیں کرنا بھائی کسی کے گھر میں نے گھسنا بس یہی ٹھیک ہے پھر تو ایف ایم بھی ڈاکٹر سینج نے تو کمال ہی کر دیا یار کیا ہی خطر ناکتری کسی پوسٹ لگایا اور بہت ہی آگے پہنچ گئے ارے ہاں بھائی ڈاکٹر سینج نے تو سبھی کو پیچھے چھوڑ دیا آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر سینج کو کون پیچھے چھوڑتا ہے ارے ڈاکٹر سینج کو میں پیچھے چھوڑوں گا نا ابھی دیکھنا میں کیا کرتا ہوں ڈاکٹر سینج کے ساتھ اور یہ لیتا ہوں ایئی ارے یہ کہ یہ تو پہنی وائز نیچے گر رہا ہے ارے سینچین مطلب چکا یہ اٹھو یہاں سے سوپرکار اور اب میں چلتا ہوں ایف ایم یہ پہنی وائز کی تو کیا ہی خطرنا کار ہے آرے ہاں بھائی مجھے تو یہ ڈاکٹر سینج کی کار سے بھی زیادہ آسم لگ رہیا تو ابھی دیکھتے ہیں کیا پہنی وائز ڈاکٹر سینج کو پیچھے چھوڑ پاتا ہے یا نہیں ارے کیوں نہیں فرینکلین ابھی دیکھنا میں اسے پیچھے چھوڑ دوں گا اور پھر بنوں گا میں آج کا وینار تو ویسے یار بھوش کمیونٹی میں پینی وائز جانا بہت ہی خطرناک کنٹریسٹنٹ ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کیا یہ ڈاکٹر سچینج کو پیچھے چھوڑ پاتا یا نہیں اور مجھے تو لگتا ہے بھائی مقابلہ سخت ہونے والا ہے کیوں سینچے ہیں مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے مقابلہ بہت زیادہ سخت ہونے والا ہے اور یہاں پینی وائز نے جمپ لگایا اور یہ پتھر سے ٹکرا کے اور ڈاکٹر سچینج کو چھوڑ دیا ہے پیچھے پینی وائز نے اور یہ کیا آئی بھائی صاحب گاڑی گھومتی جا رہی ہے اور یہاں رک گئی گاڑی ارے تو کیوں ڈاکٹر سچینج کو پیچھے چھوڑ دیا نا میں نے ڈاکٹر سچینج کو پیچھے چھوڑ دیا ارے ہاں گائز ابھی آپ کو ڈرون کی مطلب سے دکھاتے ہیں پینی وائز کھڑا یہاں پر اور اپنے ڈاکٹر سچینج کھڑے ہیں یہ بھائی صاحب پینی وائز صاحب بہت ہی آگیا یار اور اس طرح ہاں گائز پینی وائز جو ہے وہ فرس نمبر پر آ چکا ہے سیکنڈ پر ڈاکٹر سچینج تھرڈ پر سائرن ہیڈ اور فرس پر آیا ہے بھائی گھوز کمیونٹی تو ٹکر دے رہی ہے یہاں گھوز کمیونٹی تو فل تیاری کے ساتھ آئی ہے ایسی تو میں نے گھوز کمیونٹی جوائن نہیں کی کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ گھوز کمیونٹی کا علاقہ ہے اور یہاں وہ ٹف ٹائم دیں گے آئی وینجر آرمی کو ارے ہاں سوری یہ تو میں بھولی گیا کہ یہ گھوز کمیونٹی کا علاقہ ہے ارے لیکن مجھے یاد تھا اسی لئے میں نے جوائن کیا گھوز کمیونٹی اور کیا بات ہے یار مزہ کروا دیا ان لوگوں نے آج تو لگتا ہے گھوز کمیونٹی فل ایکشن میں آئی پڑی ہے ارے دیکھنا ان کا ایکشن کی میں ایسی کی تیسی کرتا ہوں ہاں ہاں میں کونسی گاڑی لیوں اور مجھے تو لگتا ہے میں یہ والی گاڑی لیتا ہوں کیا ایک خطرناک سوپرکار ہے یہ دیکھنا ہی پڑے گا گاڑی تو بھائی اس کی بھی کمال کی ہے سوپرکار ارے دیکھنا میں ہرا ہوں گا سب کو اور یہ کیا بچ گے تم لوگ ارے بھائی تو ابھی مجھے نیچے دینے والا تھا گھوز کمیونٹی کے ساتھ اور تم لوگوں کے پنگے ہیں میرے ساتھ کیا پنگے ہیں سپائیڈی ارے چوب سوری سوری میں ادھر والی سائیڈ پہ دیکھ رہا تھا دھیان نہیں دیا یہ میں بھی ہاں ابھی چوب ٹپکنے والا تھا اس کی کار کے نیچے آکے اور سپائیڈی بھائی ادھر دیکھ ہی نہیں رہا تھا اور ابھی کوز کمیونٹی کو ڈرا دیا لیکن دیکھتے ہیں کیا سپائیڈی ان لوگوں کو پیچھے چھوٹ پاتا یا نہیں گائز ہولی میگر ایم چیلنج کا وینر کون ہونے والا ہے آپ لوگ جلدی سے کمنٹ میں بتاؤ کیونکہ آپ لوگوں کو بھائی پتا ہوگا اور ٹاپ سپیٹ دے سکتے ہو 300 کراس کر چکی ہے سپائیڈی کی یہ کار اور یہاں سے پوس دیا اور آئے تو بھائی سپائیڈی بھی مجھے لگتا ہے کافی ایکشن میں لگ رہا ہے اور یہاں اس کی کار جو ہے وہ گھومنا سٹارٹ ہو گئی ہے کیا یہ ڈاکٹر سٹینج اور پینی وائز کو پیچھے چھوٹ پائے گا مجھے نہیں لگتا اور اس کی گاڑی جو ہے وہ سیدھا بھی نہیں گر رہی اور یہ کیا اور فائنلی اس کی گاڑی ہو چکی ہے سیدھا اور ابھی ٹرین کی پٹری کو بھی کروس کرتی ہو بھی ابھی دیکھتے ہیں اس کی گاڑی کہاں تک جاتی ہے اور فائنلی رک چکی ہے سپائیڈی کی کار اور یہ تو بھائی ڈاکٹر سٹینج کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکا ہے پینی وائز کو کیا ہی پیچھے چھوڑنا ہے میری گاڑی تو اس رنوے پر بھی نہیں پہنچ سکی چلو کوئی بات نہیں نیکس ٹائم ان کو ہراؤں گا میں ارے فریکلین میری باری کب آئے گی ارے کیپٹن امریکہ آئے گی آئے گی بھائی ابھی آئے گی لیکن اس سے پہلے اپنے دوستوں کو تھوڑا چانس دیا جائے ٹائمور تیار ہے میں تو ہر وقت تیار ہوتا ہوں تم بس آرڈر کرو ٹائمور تیرے کو کیا آرڈر کرنا گاڑی اپنی لے کے آیا ہے میں اپنی گاڑی نہیں لے کے آیا ہے مجھے تو بتایا گیا تھا بہت ہی خطرناک گاڑی ہیں تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی گاڑی لیتا ہوں یہ دیکھو یار کیا ہی خطرناک کھڑی ہے سوپرکار لیکن یار کیا کلرز کی میں اس والی کی واں 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 مزہ آ گیا میں تو لوں گا یہ والی سوپرکار ایو ایو ایوی ٹائمور انکل نے تو کیا ہی خطرناک مزت والی سوپرکار اٹھا لی اوہ فرینکلین یہ کانگ گھسا رکھا ہے ان گاڑیوں کو یار دھونے اور فائنجلی باہر نکل چکی اب دیکھنا میں کس کو ہرا ہوں یار کہاں تک جاؤں تم بتاؤ تو اوہ فرینکلین اب دیکھنا میں سب کو ہرا تھی اور دیکھنا پھر کیا کرتی تو گائز یہاں دیکھتے ہیں ٹائمور سب کو ہرا پاتا یا نہیں اوہ تم ٹینچن مطلو فرینکلین دیکھنا ابھی میں خرچہ کیا ہوں یار ابھی دیکھنا سب کو پیچھے چھوڑ دوں گا اور میری گاڑی بتانی کہاں جائے گی میں تو اپنے گھر لے جاؤں گے اس گاڑی کو اوہ تم چھوڑو مڑا ابھی دیکھنا میں اس گاڑی کو کہاں تک پہنچاتا ہوں میرا گھر کی سائٹ پر ہے میں ابھی دیکھتا ہوں اور اس گاڑی کو ابھی جائے گی جائے گی جائے گی ارے باپرے یہ کیا یہ گھوم کیوں رہی ہے یار ارے گھومے گی نا اگر بوسٹ لگے گا تو اوہ باپرے مڑا یہ کیا ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں میں اس کو پہنچاؤں گا فرینکلین کے گھر پہ اوہ ہمارے گھر پہ نہیں پہنچانا ٹریور اوہ تو اپنے گھر پہ لے جاتا ہوں اس گھر کو ارے یہ گھر پہ کیوں لے جا رہا ہے بھائی گاڑیوں کو اوہ مڑا میں تو مزا کر رہا تھا یار تھوڑا سا فن مستی کر رہا تھا لیکن دیکھو یار میری گاڑی کا آکے گریہ ارے باپرے سیدھی گریہ ایوہ بھی یہ کیا یار ٹریور انکل تھا پہاڑی لاکے میں پہنچ گئے اوہ فرینکلین جیت گیا میں کیا ارے کیا بات ہے بھائی ٹریور نے تو گائیس سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کہاں پہ پہ پہنچ گیا گاڑی کو اڑاتے اڑاتے اوہ فرینکلین میں تم لوگوں کو یہاں سے دیکھ سکتی یار ابھی دیکھتا ہوں لیکن باپرے تم لوگ تو نظر نہیں آرے یار یہاں گولی چلاتا ہوں یہ لوگ اور گائیس یہاں ٹریور نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا بھائی بہت ہی آگے نکل چکے اب دیکھتے ہیں کہ ٹریور کو کوئی پیچھے چھوڑ پاتا ہے یا نہیں ارے ٹریور کو تو میں پیچھے چھوڑوں گا ابھی میں چلتا ہوں یہ والی گاڑی پہ اب بتاتا ہوں ٹریور کے بچے میں آرہا ہوں ارے بھائی ساں مجھے نہیں لگتا یار یہ ہلک ٹریور کو پیچھے چھوڑ پائے گا ارے ہاں بھائی لگتا تو مجھے بھی نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں ارے تم لوگوں کو لگے نہ لگے دیکھ رہا میں کیا کرتا ہوں آج مزائے گا تم لوگوں کو ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ گاڑی کیا کروی ہے میرے ساتھ ای فیم بھی یہ کیا ہو گیا یار ہلک کی گاڑی تو سیدھا کھائی میں گرنے والی ہے ارے فریکلین تیرے کو چھوڑوں گا نہیں میری بار تُو نے یہ ریم کے ساتھ کیا کیا تُو نے ارے ہلک میں نے کچھ نہیں کیا ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ارے رک جا رک جا یہ بھائی کمر ٹوڑ جی میری ارے فریکلین اب تو اپنی خیر منا میں آرہا ہوں واپس تیرے کو چھوڑوں گا نہیں میں ارے کیا کروں بھائی کہاں جاؤں ہلک تو واپس آرہا ہے ای فیم بھی نہیں آسکتا یار وہ کھائی میں گر گیا یار ارے ہلک کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا اب میں چلتا ہوں اور دیکھنا ہلک کو پیچھے چھوڑ دوں گا میں تو یہ یلو والی کار نوں گا ای فیم بھی مست والی یار موڈیفکیشن ہو رکھی ہے اس پر بھی ارے ہولی ہے نا ہولی پر کھلر فل گاڑیاں چلیں گی اور اب دیکھتے ہیں گائز تھینوس کیا کرتا ہے ارے کرنا کیا ہے ہلک کو پیچھے چھوڑنا ہے مجھے تو ہا 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 ہلک کو اگر میں نے پیچھے چھوڑ دیا تو میں یہ چیلنج جیت جاؤں گا ارے ایسے کیسے جیت جاؤں گا ہلک کو نہیں سب کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا ارے تم لوگ ٹینچن مطلو ہلک کو پیچھے چھوڑ دوں گا ارے ہلک کو نہیں سب کو ارے بتایا نا ہلک کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا مجھے تو لگتا ہے یہ تھینوس پاگل ہو گیا ہے اور یہ چکر بھائی تھینوس تو بہت آگے پہنچ گیا مجھے تو لگتا ہے یہ ڈاکٹر سینج کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا لیکن اس کی گاڑی جو ہے وہ الٹی گر رہی ہے ارے باپ رے ہلک پیچھے چھوڑ گیا نا پائیڈی کو تو پیچھے نہیں چھوڑ سکا تھینوس لیکن ہلک کو پیچھے چھوڑ دے اس نے ارے با 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 مزہ آگے آپ مجھے تو ارے تو چلو اب میری باری آج جگی ہے میں کونسی گاڑی لوں یار یہ کافی مست گاڑی لگ رہی ہے کلرفل گاڑی ہولی پر تو میں سوچ رہا ہوں یہی لے کے چلتا ہوں ارے پینچین میں جیت جاؤں گا نا کیا ارے کپٹن امریکہ مجھے کیا پتا پہلے مجھے سموسا کھلاو پھر میں بتاتا ہوں ارے میں سموسے نہیں بناتا کتنی بار بتاؤں سے انچین تمہیں تو پھر میں بھی نہیں بتاؤں گا کہ کون جیتے گا یار لیکن دیکھنا میں اس گاڑی کو کتنا آگے لے کے جاتا ہوں یہاں سے پوس دوں گا اور دیکھنا میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں گا اور گائیز یہاں دیکھتے ہیں کپٹن امریکہ جو ہے وہ کس کس کو پیچھے چھوڑ پاتا ہے اور کافی مستری سے جا رہا ہے کپٹن امریکہ اور دیکھتے ہیں اگر تو یہ کسی درخت کے ساتھ ٹکرا گیا تو بہت برا ہوگا اور یہ تو تھینوس کے ساتھ ٹکرا گیا ارے تھینوس بچ گیا کیا ارے کپٹن امریکہ یہ کیا کیا تم نے میں بال بال بچا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ارے تھینوس چھوڑ دو رہا یہ گلتی سے ہوا ارے چھوڑ کیوں دوں تم نے میرے پو پر حملہ کیا ہے ارے یہ لو پھر کہو ارے پاپرے یہ گولیاں تو چلا دی بچاؤ فریکلین ارے کپٹن امریکہ گولی ماں چلا نا ارے تو میں نے بھی بولا تھا گلتی سے ہوا تو وہ کونسا مان رہا تھا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مان گیا یار میں ارے تو میری باری آ چکی ہے میں چلتا ہوں ایہی بھی کپٹن امریکہ نے تو گولیاں چلا دی تھی ارے ہاں بھائی کپٹن امریکہ نے گولیاں چلا دی لیکن دیکھتے ہیں بھائی کیا کرتے ہیں اور یہ والی گھڑے چوز کی ہے پینک والی ارے اب دیکھنا ہے میں کیا کرتا ہوں میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں گا ارے یہ تو سب بھو رہے ہیں پیچھے چھوڑ دوں گا لیکن دیکھتے ہیں نا پیچھے چھوڑتا بھی ہے یا نہیں اور یہاں تھور جو ہے وہ کافی مستری کے سے اپنی گاڑی کو بھگاتے ہوئے اور یہی سے بوزے دیا تھور نے تو ارے ہاں بائیٹ سب کیا بات ہے تھور کی تو اور دیکھتے ہیں تھور کی کافی سپیڈ کے ساتھ جاتے ہوئے اور مجھے تو لگتا ہے تھور آج کافی ایکشن میں لگ رہا ہے ارے ہاں بائیٹ سب یہ تو مجھے لگتا ہے یہ بھی رنوے پر پہنچنے والے اور یہاں تھور کی گاڑی بھی ڈاما ڈول ہوتی ایف 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 یہ ڈاما ڈول کیا ہوتا ہے ابھی تم لوگ نہیں سمجھو گے اور یہ گاڑی بائیٹ سب بمبوز میں جا لگی اور یہ کس کس کو پیچھے چھوڑا اور مجھے لگتا ہے تھور جو ہے وہ تھرڈ نمبر پر آ چکے ہیں ایف 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 بھی تھرڈ نمبر پر نہیں آرہ فورت پر ارے ہاں سوری فورت نمبر پر تھور اور اب باری آ چکی ہے وینم کی اور وینم جو ہے وہ یہ والی گاڑی چوز کی ہے بھائی ابھی دیکھتے ہیں وینم کہاں تر جاتا ہے اور وینم نے یہی سے بوسٹ دے دیا اب دیکھتے ہیں بھائی اس کی گاڑی کیا کر دیا اور یہ کیا کر رہے وینم ارے باپ رہی ہے مجھے لگتا ہے آج ہارے گا حلق سے بھی پیچھے رہے گا او مائی گاڈ گاڑی سیدھی ہونے والی تھی شیٹ مین اگر یہ وینم کر دیتا تو بھائی یہ تو لٹرلی اوپید ہو جاتا لیکن وینم نے بھی وہی گلتی کی جو کہ حلق کی گلتی تھی اور یہ بھی گیا بھائی ایک بار تو مجھے لگا تھا کہ یہ گاڑی سیدھی ہونے والی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آئرن مین کیا چوز کرتا ہے ارے یہ والی گاڑی کافی مسئل لگ رہی ہے اس کی موڈیفکیشن چیک کی تنے ارے ہاں چیک کی اور یہ آئرن مین نے بھائی یہی سے بوسٹ دے دیا ارے میں اتنا بھی بھلک کر نہیں یہی سے بوسٹ دے دوں ابھی دیکھنا میں کتنے آگے جاتا ہوں تو گائز ابھی دیکھتے ہیں آئرن مین کتنی آگے جاتا ہے آئرن مین نے یہی سے بوسٹ دے دیا اور کیا آئی مز سپیڈ کے ساتھ جاتی آئرن مین کی گاڑی اور دیکھتے ہیں آئرن مین کی گاڑی کہاں تک پہنچ پاتی ہے اور کیا آئی بھائی بوسٹ خطرناک والا اور گائز دیکھ سکتے ہو کیسے گھومتی ہوئی جاری آئرن مین کی گاڑی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بھائی کافی خطرناک سپیڈ کے ساتھ نیچے گرتے ہوئے اور ابھی دیکھتے ہیں ان کی گاڑی کیا آگے جا پائے گی یا نہیں آئرن مین کی گاڑی وہیں رک گئی اور کتنے نمبر پر آگے یار میں تو فس پر آنا چاہتا تھا لیکن میں یہ کہاں پہنچ گیا ہوں ابھی مجھے تا لگتا ہے بھائی چھٹے ساتھویں نمبر پر آیا آئرن مین آئرے شیٹ یار مجھے لگتا ہے کپٹن امریکہ سے بھی پیچھے رہے گا اور سپائیڈی سے بھی آئرے ہاں آئرن مین سپائیڈی سے بھی اور کپٹن امریکہ سے بھی پیچھے رہ گیا تو آئرے شیٹ یار لیکن کوئی بات نہیں ہوتا ہے کبھی کبار ایسا اور فرینکلی یہ آج چکی ہے یار میری گاڑی ایرے بھی یہ کیا یار مائیکل انکل دا وہتی خطرناک والی کار لے کے آگے آئرے ہاں بھائی مائیکل دادا تو کیا مست الیکٹری کار لے کے آگے اور مجھے تو لگتا ہے مائیکل آج خطرناک کام کرنے والا ہے آرے ہاں بھائی صاحب کیا گاڑی بھاگ رہی ہے یار مجھے تو لگتا ہے یہ پہلے نمبر پر آ جائے گا اور گاڑی یہاں آؤٹ آف کنٹرول اور مائیکل کی گاڑی سیدھا نیچے آرے آرے یہ تُو نے کیسا ریم بنایا ہے مائیکل میں نے ریم صحیح بنایا ہے بھائی تیری گاڑی جو ہے وہ سلیپ ہوگی وہاں سے آرے شیٹ یار مجھے لگتا ہے یہ والی گاڑی اس ریم کے لیے ٹھیک نہیں تھی یار اس لیے مجھے لگتا ہے یہ سلیپ ہوگی اس کے اوپر ایف ایم بھی ہائیر مجھے لگتا ہے یہ گاڑی ٹھیک نہیں تھی یار اس ریم کے اوپر اور لیٹرلی گائیز آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کہ آج کے ہولی مہگر ریم چیلنج میں گھوس کمیونٹی ایوینجر آرمی سے آگے ہے ایف ایم بھی لیکن وہ کیسے ارے کیونکہ سب سے پہلے نمبر پر ہے ٹریور ایف ایم بھی ہائیر وہ ہمیں بھی پتا ہے لیکن سیکنڈ پر کون ہے تم لوگوں کو پتا ہے ایف ایم بھی نہیں یار تو گائز آپ کو بتا دوں کہ سیکنڈ نمبر پر ہے پینی وائز گھوس کمیونٹی کی شان ارے بھائی صاحب تم لوگوں کو بتایا تھا نا گھوس کمیونٹی آج خطرنات کام کرے گی ارے بھائی گھوس کمیونٹی آج جی چکی ہے آج کا چیلنج ویسے اوورال تو نہیں جیتی لیکن بھائی جی چکی ہے اور تھرڈ نمبر پر آئے ہیں ڈاکٹر سٹرینج تو اس طرح ایوینجر آرمی آج گھوس کمیونٹی سے پیچھے رہ گی لیکن فرس نمبر پر آئے ہیں ٹریور سیکنڈ نمبر پر پینڈی وائز اور تھرڈ نمبر پر ڈاکٹر سٹرینج تو گائز امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا ہولی مہگرام چیلنج پسند آیا ہوگا تو کیا سوئی تو ہم لوگ بھی اپنی گاڑی لے کے جائیں ارے بھائی صاحب دیر کس بات کی جلدی سے اٹھاؤ گاڑی تو یہ لاسٹ والی گاڑی بچی ہے ہمارا حصے میں تو جلدی سے بیٹھو بھائی ہم لوگ بھی چلتے ہیں پھر اور پھر گوڈ بھائی بھی کہنا ہے لوگوں کو تو اچھے لوگ گائز یہ لاسٹ والی گاڑی ہم لوگ بھی لے کے جانے والے ہیں ارے بھائی صاحب پانی میں مت گرا دیو ارے تمہیں پتہ نہیں بھائی کتنا بڑا ڈرائیور پانی میں یہ تُو نے سوچ بھی کیسے لیا ارے بھائی اتنا پرو بننے کی کوشش مت کر ہمیں پانی میں بت گرا دیو ارے نئی گراتا تم لوگ ٹینشن مطلو تو گائز آئی ہو آپ کو آج کی ہماری گیمپلے بساند آئی ہوگی ہم سب سے اب آگے پہنچ جائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ارے یہ کیا ارے بھائی تھا پانی میں گرا دیا گائز تیکس و واشنگ ارے بھائی تیرے کو چھوڑے گا نہیں ہم لوگ